الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک وتعالی کی ملکیت مطلقہ پر دلالت کرنے والی آیات کا تذکرہ چل رہا ہے اور انہی کا دراسہ ہم کر رہے ہیں سورہ انعام میں جو آیات وارد ہوئی تھی ان کا ہم نے پچھلے درس میں دراسہ اور مطالعہ کیا تھا سورہ اعراف میں کچھ آیتیں وارد ہوئی ہیں جو اللہ تبارک وتعالی کی ملکیت مطلقہ پر دلالت کرتی ہیں سب سے پہلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 چھیان اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن کذبوا فأخذناهم بما کانو یکسیبون اس آیت میں اللہ تبارک وتعالی اپنی ایک سنت کا بیان کر رہے ہیں اپنے ایک سسٹم کا بیان کر رہے ہیں جس سسٹم کی تنفیذ یا جس سنت کی تنفیذ اللہ تبارک وتعالی اپنے بندوں پر کرتے ہیں سسٹم کیا ہے کہا ولو ان اہل القرآن اگر بستی والے آمنوا ایمان لاتے واتقو اور اللہ تبارک وتعالی کا تقوی اختیار کرتے بستی والے جیسے کی اہل مکہ ایمان لے کر کے آئے تو اللہ تبارک وتعالی نے اہل مکہ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیئے ایسے ہی یہ بستی والے اصل میں تذکرہ چل رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ یعنی اس سے پہلے جو آیت ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اپنے انبیاء کی تقذیب کرتے ہیں اللہ تعالی انبیاء اکرام کو بھیجتا ہے تاکہ اللہ تعالی کی بات لوگوں تک پہنچائے اور لوگ ان باتوں پہ عمل کر کے دین و دنیا کی سعادت حاصل کریں لیکن جب انبیاء اکرام آتے ہیں اور دعوت کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ انبیاء اکرام کو جھٹلا دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے جو انبیاء کی تقدیب کر رہے ہیں انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں اگر ایمان لاتے اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتے ایمان کے جو سارے اجزاء ہیں ارکان ہیں ہر ایک پر ایمان لاتے اللہ کو اللہ مانتے اللہ پر ایمان لاتے اور جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے اللہ تعالی کا اس پر بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان سے باز آ جاتے جیسے شرک سے روکا ہے شرک سے باز آ جاتے فواہش کے ارتکاب سے جو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے ان فواہش کے ارتکاب سے باز آ جاتے تو اللہ تعالی کیا کرتے لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یعنی ہم ان کے اوپر آسمان سے بارش کا نزول کرتے اور وہ بارش جسے ہم رحمت کے نام سے جانتے ہیں اس بارش کا نزول کرتے جو بارش سوکھی زمین پہ پڑتی ہے تو اسے سرسبز و شاداب کر دیتی ہے لوگوں کے لئے پینے کے پانی کو فراہم کرتی ہم اس بارش کو نازل کرتے یعنی آسمان سے خیرات کے دروازے ان کے لئے کھول دیتے اور زمین سے بھی خیرات و برکات کے دروازے کھول دیتے لہذا زمین سے ہم ان کے لئے قسم قسم کے پھل اور گلہ جات اگاتے ان کے لئے معادن اور کنوز فراہم کرتے اور ان کو وہ علوم و معارف عطا کرتے جو علوم و معارف اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذریعے سے عطا کی جاتی ہیں اور جن علوم و معارف کا سہارہ لے کر کے ان کی مدد لے کر کے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی سننے کونیاں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن کب یہ ساری چیزیں ہوتی آسمان کے آسمان سے خیرات کے دروازے کب کھول دی جاتے برکات کے دروازے کب کھولے جاتے زمین کے برکات کے دروازے کب کھولے جاتے کب ان کو علوم و معارف عطا کیا جاتا اس وقت جب یہ لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالی سے تقوی اختیار کرتے یعنی اگر ایمان لے کر کے آئے لوگ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک جانب سے مومنوں کے لیے خیر کے ہر ایک دروازے کو کھول دیتا ہے اور خیر اور منفعت کی چیزیں مومنین کے لیے آسان کر دیتا ہے یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے کہ ایمانِ صحیح سعادت خوشی رخا کا سبب ہے یعنی اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں سعادت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمانِ صحیح لانا ضروری ہے اگر ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تب یہ خوشی کے دروازے خوشحالی کے دروازے ہم ان کے اوپر کھولتے ہیں اس کا مفہومِ مخالف کیا ہوا مفہومِ مخالف کو اللہ تعالیٰ نے اگلے جزئیہ میں بیان کیا ہے کہ اگر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے رسولوں کی تقدیب کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس پر بحث کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن کذبو لیکن یہ اہلِ قریہ یہ بشتی والے اپنے انبیاء کی تقدیب کرتے ہیں اللہ کی تقدیب کرتے ہیں تقوی نہیں اختیار کرتے ہیں فواہش اور گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لہذا فَأَخَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لہذا جو یہ لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں اس کے انجام میں اس کے سبب ہم نے ان کو ہلاکت سے دوچار کر دیا فَأَخَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو یہ لوگ کر رہے ہیں خواہ و گناہوں کا ارتکاب ہو محرمات کا ارتکاب ہو شیر کو ہو جس سے دنیا کا سسٹم خراب ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا جب یہ ارتکاب کیے تو ان کے ان ساری چیزوں کی ارتکاب کرنے کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاکو برباد کر دیا اگر ایمان لے کر کے آتے ہیں تو خیرات کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور اگر تقدیب کرتے ہیں تقدیب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہلاکو برباد کر دیتے ہیں تو جیسے پہلی والی آیت پہلی والی جزئیہ میں آیت اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ ایمان لانا سعادت اور خوشحالی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے ویسے ہی کفر کرنا اللہ تعالی کے آیات کی تقدیب کرنا انبیاء کی تقدیب کرنا گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ ہلاکت اور بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے سمجھ رہے نا شباب یہ تو ہو گئی آیت کی تفسیر اس آیت کو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیتیں کاملہ اور ملکیتیں مطلقہ پر دلالت کرنے والی آیات میں شمار کیوں کیا محل شاہد کیا ہے محل شاہد اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا قول لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضَ یعنی آسمان و زمین سے خوشحالی لوگوں کو کون فراہم کرتا ہے کیا انسان بذات خود خوشحال ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتِ شاملِ حار نہ ہو تو انسان کو کبھی خوشحالی نہیں آسکتی انسان کبھی سعادت مند نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی دات ہے جو آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں یہاں پہ جان لیجئے سبب اللہ تبارک و تعالی نے گردانا ہے شرق نہیں بتلایا ہے کہ سعادت کے لئے خوشی کے لئے یا پھر خوشحالی کے لئے ایمان لانا شرق ہے ایسا نہیں کہا بلکہ خوشحالی کے اور سعادت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے کیا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور اس آیت میں ان لوگوں پر رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال مخلوق نہیں ہیں جنہیں ہم قدریہ کہتے ہیں یعنی موتزلہ قدریہ جو کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کو خود انجام دیتے ہیں جنہیں ہم جبریہ کہتے ہیں قدریہ جبریہ جو یہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے کچھ بھی مالک نہیں ہیں بلکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اور ارادے کے مطابق واقع ہوتی ہیں اور بندہ مجبور محد ہے ایک آلہ کی طرح سے ان کے اوپر رد ہے اس آیت میں کیونکہ اللہ تعالی نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کام کی نسبت چاہے وہ گناہوں کا ارتکاب ہو یا فواہش کا ارتکاب ہو یا تقدیم ہو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی طرف کی اہلِ قریہ کی طرف کی یعنی بندے اپنے افعال کو خود انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مجبور محض نہیں بنایا ہے دوسری آئے سورہ اعرافی کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِي وَيُمِيد فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِيمَاتِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 158 ایک سو اٹھاون اللہ تعالی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں قُلْ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایوہ الناس کن سے مخاطب ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بشریت سے چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں بغیر کسی تفریق کے کیا کہہ دیجئے آپ تمام لوگوں سے انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا پیغامبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں لہذا قوم عرب ہی میرے اصل مخاطب نہیں ہیں عرب قوم کا ہی میں رسول نہیں ہوں بلکہ ہر ایک قوم کے لیے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں ہر ایک وقت کے لیے یہاں تک کی قیامت قائم ہو جائے جتنی قومیں پائی جاتی ہیں یا جہاں بھی انسان پائی جاتے ہیں جس بھی زمانے میں پائی جائیں گے میں ان کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں لہذا یہ جزئیہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے عموم پایا جا رہا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے حق میں اور بہت ساری حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ پات چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پہ اسی آیت کی تائید میں کہا اسی فکرے کی تائید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو دوسری جگہ پہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تیسری آیت میں کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ یعنی یہ قرآن جو ہمارے اصل مخاطب ہیں ان کے لیے تو ہے ہی اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو اس قرآن کی دعوت پہنچتی ہے چاہے وہ آج موجود ہوں یا مفقود بعد میں پائے جائیں کہیں پہ بھی پائے جائیں سارے لوگوں کے لیے ہماری رسالت عام ہے اس کے بعد کہا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں کس اللہ کا رسول ہوں کس اللہ کا پیغمبر ہوں أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس اللہ کا پیغمبر ہوں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے اختصاص میں جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے کہا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں پیغمبر ہوں جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے لہذا جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے ہر چیز بھی قدرتِ تامہ اسی کو حاصل ہے تو تم لوگ اسی اللہ کی عبادت کرو وہی عبادت کے لائق ہے وہی صرف معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا کہا اور اس اللہ کی خاصیت یہ ہے جس کی تم صرف عبادت کرو گے جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا کہ وہی جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے سو جس اللہ نے مجھے تم تمام لوگوں کے پاس رسول بنا کر کے بھیجا جسے قدرتِ کاملہ قدرتِ مطلقہ حاصل ہے اور جو احیاء اور موت کا مالک ہے تم لوگ اسی کی عبادت کرو اس آیت میں آگے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ لہذا اس اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی اتباع کرو اگر تم ہدایت چاہتے ہو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے تمہیں گائیڈ لائن فراہم کر دی جائے اور تم اس گائیڈ لائن پر چل سکو وہ گائیڈ لائن خواہ دنیا کے لئے ہو یا آخرت کے لئے ہو دنیا میں زندگی گزارنے کی بھی گائیڈ لائن موجود ہوگی اور آخرت میں تم کیسے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے سرفراد ہو سکتے ہو اس کی بھی گائیڈ لائن موجود ہوگی اگر تم رسول پر ایمان لاتے ہو اور نبی پر ایمان لاتے ہو اس آیت میں عقیدہ کی جو تین اہم اناسر ہیں تین اہم اناسر ان تینوں اناسر کا تذکرہ کیا گیا ہے سب سے پہلے توحید ربوبیت توحید علوہیت کا تذکرہ اس کے بعد ایمان برسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد الائیمان بالبعث باد الموت کا تذکرہ ہے اس آیت میں محل شاہد یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی لیکن اس آیت کو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کے زمن میں داخل کیوں کیا محل شاہد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قول الَّذِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے لہذا وہی حاکم ہے اسی کو قدرتِ کاملہ حاصل ہے ہم لوگ محکوم ہیں وہی مالک ہے ہم لوگ مملوک ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو گائیڈ لائن ہمارے لئے جاری کی ہے مال کے تصرف میں مال کے کمانے میں مال کو خرچ کرنے میں اس گائیڈ لائن کی پابندی کرنا ہم انسانوں کے لئے ضروری ہے اس کے بعد تیسری آیت ہے سورة العراف کی آیت نمبر 160 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بنو اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے شروع میں سور بقرہ کی جب آیات کا مطالعہ اور دراسہ چل رہا تھا لہذا اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے صرف محل شاہد ہم بتلا دے رہے ہیں قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے رزق کی اضافت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی طرف کی لہذا رزاق وہی ہے عطا کرنے والا وہی ہے ہم انسان اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اللہ تبارک و تعالی کے ارادے اور مشیعت کے بغیر چاہے جتنی جد و جہد کر لیں ہم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیں گے تب ہی ہم ان چیزوں کو پا سکتے ہیں ورنہ نہیں ہمیں مل سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کل کے درس میں انشاءاللہ سورة الانفال میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان کا دراسہ ہوگا